بسم اللہ الرحمن الرحیم سیپورٹ کے لئے پیٹریون کے لنکز ضرور چک کریں جزاک اللہ اقبا بن نافع عالم اسلام کا ایک عظیم سالار اور فاتح افریقہ مصنف اسلم راہی ایم اے اپیسوڈ سیون اقبا بن نافع محمد بن نوس اور دوسرے سالار اپنے لشکر کو لے کر سبرانہ نام کے شہر پر حملہ آور ہونے کے لئے پیش قدمی کر رہے تھی وہ شہر انہی گاؤتھوں کا تھا جو اس وقت سپین کے علاوہ اٹلی میں بھی حکومت کر رہے تھی جس طرح اپا شہر میں وندال اقبا بن نافع کے سامنے محصور ہو گئی تھی اسی طرح سبرانہ کے گاؤتھوں نے بھی محصور رہ کر مسلمانوں کا مقابلہ کرنا چاہا لیکن وہ مسلمانوں کے سامنے زیادہ دیر نہ ٹہر سکی اقبا بن نافع نے جو تدبیر استعمال کرتے ہوئے اور چاروں طرف سے رات کی تاریخی میں شہر پر حملہ آور ہو کر اپا شہر پر قبضہ کیا تھا وہی ترکیب اس نے سبرانہ شہر میں رات کے وقت استعمال کی اور بالکل اپا ہی کے انداز میں سبرانہ کی فصیل پر بھی مسلمان لشکری چڑھنے میں کامیاب ہو گئی تھی رات کی تاریخی میں سبرانہ میں جو گاؤتھوں کا لشکر تھا اس کا خاتمہ کر دیا گیا اور صبح تک مسلمان سبرانہ شہر پر قابض ہونے میں کامیاب ہو گئی اپا کی طرح سبرانہ کا بھی نظم و نسخ اقبا بن نافع نے اپنی طور طریقے پر چلایا اور وہاں اپنا ایک نازم مقرر کر دیا اس کے بعد اقبا بن نافع نے اپنی لشکر کے ساتھ بلتر شہر کا رخ کیا بلتر شہر اس وقت وندالوں کے قبضے میں تھا وہاں کے وندالوں کو جب یہ خبر ہوئی کہ مسلمان حملہ آوروں نے اس سے پہلے اپا اور سبرانہ دونوں شہروں پر قبضہ کر لیا ہے اور اب وندالوں اور گاتھوں کے بجائی مسلمانوں کی حکومت ہے تو انہیں یقین ہو گیا کہ سبرانہ اور اپا شہر مسلمانوں کے سامنے نہیں تہر سکے تو بلتر میں جو وندالوں کا لشکر ہے وہ بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکے گا لہٰذا اقبا بن نافع جب اپنے لشکر کے ساتھ بلتر کے قریب پہنچا تو وہاں کے سرکردہ لوگ شہر سے باہر نکلے اقبا بن نافع کی خدمت میں حاضر ہوئے شہر اس کے حوالے کر دیا اور اپنی اطاعت اور فرمان برداری کا اظہار کیا ان کے اس رویے سے اقبا بن نافع بہت خوش ہوا اور شہر کے سب لوگوں کو امان دے دی اس طرح اپا کے بعد سبرانہ اور بلتس کو فتح کرنے کے بعد اپنی لشکر کے ساتھ اقبا بن نافع پلٹا اور اپا شہر کا روح کیا اپا پہنچنے کے بعد اقبا بن نافع نے اپنی لشکر کو چند دن آرام کرنے کا موقع فراہم کرنے کا فیصلہ کر دیا اس کے بعد وہ چہتا تھا کہ غیروان کا روح کری اپا میں قیام کے دوران ایک روز محمد بن نوس اور نعیم بن حماد دونوں رومن قیدیوں کا جائزہ لے رہے تھی اس لیے کہ قیدیوں کی نگرانی اور دیکھ بھال اقبا بن نافع نے محمد بن نوس کے سپورٹ کر دی تھی جس وقت وہ دونوں قیدیوں کا جائزہ لے رہے تھی ایک طرف سے ایک لشکری بڑی تیزی سے آیا محمد بن نوس کے سامنے آ کر رکا اور اسے مخاطب کر کے کہنے لگا امیر قیدیوں میں سے وہ لڑکی جس کا نام سینکا ہے جس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ رومنوں کے بادشاہ کی بیٹی ہے وہ آپ سے کچھ چاہتی ہے میں ان نگرانوں میں سے ہوں جو لڑکیوں کی حفاظت پر مقرر کی گئے ہیں سینکا نام کی اس لڑکی کے ساتھ گریگری کی بیٹی فلورنس بھی ہے اور سینکا نے مجھے یہ بھی کہلا بھیجا ہی کہ اگر امیر یہاں آنا نہ چاہی تو مجھے اجازت دیں میں ان کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گی اس لشکری کے ان الفاظ پر محمد بن نوس نے بڑے غور سے اس کی طرف دیکھا پھر کہنے لگا تم چلو میں تمہارے پیچھے پیچھے آتا ہوں اس پر وہ لشکری وہاں سے ہٹ گیا تھا اس کے جانے کے بعد نعیم بن حماد کی طرف دیکھتے ہوئے محمد بن نوس بول اٹھا ابن حماد آؤ پہلے قیدی لڑکیوں کی طرف جاتے ہیں ہو سکتا ہے انہیں ہم سے کوئی شکایت ہو لہٰذا ان کی شکایت سب سے پہلے رفع کی جانی چاہیے ابن حماد نے اس سے اتفاق کیا تھا دونوں اس طرف گئے جہاں رومنوں کے قیدی لڑکیوں کو رکھا گیا تھا ان لڑکیوں کے درمیان ایک نمائیان جگہ سینکا اور فلورنس کھڑی تھی ان دونوں نے بھی محمد بن نوس اور نعیم بن حماد کو اپنی طرف آتے دیکھ لیا تھا دونوں خوشی کا اظہار کر رہی تھی پھر وہاں سے بڑی تیزی سے نکلی اور محمد بن نوس اور نعیم بن حماد کے پاس آئیں ان دونوں کو مخاطب کر کے ابن نوس کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ اسے مخاطب کرتے ہوئے سینکا نے پہل کی اور بولوٹھی امیر سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ دا کرتی ہوں کہ آپ نے یہاں آ کر ہماری بات سننے کی زحمت گوارہ کی ورنہ قیدی کی حیثیت سے آپ ہمیں وہاں بھی بلا سکتے تھی اور یہاں آنا اپنے لئے باعی سے آر سمجھ سکتے تھی سینکا جب خامش ہوئی تو پہلے کیسے انداز میں اس کی طرف دیکھے بغیر اپنے عوض بول اٹھا قسطنطنیہ کی بیٹی تمہارے پاس آنے میں میری کوئی آر اور بے عزتی نہیں صرف تم دونوں ہی کا نہیں جس قدر رومن لڑکیا ہیں ان سب کی دیکھ بھال اور ان کی فلاح اور خیریت کا خیال رکھنا ہمارے فرائض میں شامل ہے اب کہو تم کیا چاہتی ہو لمحہ بھر کے لئے سینکا نے توصیفی انداز میں محمد بن عوض کی طرف دیکھا اس کے بعد وہ دوبارہ بولو تھی امیر جن گھوڑوں پر ہم بیٹ کر آئی تھی انہی میں ہمیں قیدی بنا لیا گیا تھا اور ان گھوڑوں کے ساتھ چھوٹی سی ایک خرجین تھی جس میں میرے دو تین لباس تھے اسی طرح کا معاملہ میری بہن فلورنس کے ساتھ بھی ہوا ہی ہمارا دیگر ضروریات کا سامان جن میں ہماری کپڑے اور ضروریات کی چیزیں بھی تھیں اور ان انٹوں پر لدی ہوئی تھی جو ہمارے پیچھے پیچھے آ رہی تھی اب ہمیں پتا نہیں کہ انٹوں پر لدہ ہوا وہ سامان کہا ہے کس طرف لے جایا گیا ہے میں نے آپ کو ذہمت اس لیے دی ہے کہ آپ کی مہربانی انٹوں پر لدے ہوئے سامان جو ہم دونوں کا ذاتی سامان ہے وہ ہمیں دلا دیا جائے دیکھو بی بی انٹوں پر لدہ ہوا رومنوں کا سامان جو ہمارے ہاتھ لگا ہے اسے ابھی تک کھولا نہیں گیا وہ ویسے کا ویسہ ہی پڑا ہے بڑے نرم لہجے میں سینکا کو مخاطب کرتے ہوئے ابن آوز کہہ رہا تھا وہ سامان اور سارے انٹ ویسے کے ویسے ہی قیروان پہنچیں گی اس کے بعد سامان کا جائزہ لیا جائے گا اگر اس سامان میں کوئی ذاتی سامان بھی ہے تو پھر اس پر تمہارا حق بنتا ہی وہ تمہیں ضرور ملے گا اس کے بعد محمد بن آوز نے ابن حماد کی طرف دیکھا اور اسے مخاطب کر کے کہنے لگا ابن حماد یہ کام میں تمہارے ذمہ لگاتا ہوں ان دونوں کو اپنے ساتھ لے جاؤ اور جہاں سامان رکھا گیا ہی وہ سارا سامان ان کو دکھاؤ اس سامان سے جو اپنا ذاتی سمجھیں وہ لے سکتی ہیں کوئی اعتراض نہ کرنا جب یہ دونوں اپنا سامان لے کر آ جائیں تو ان دونوں سے کہنا کہ ان کے ساتھ جو دوسری قیدی لڑکیاں ہیں ان سے بھی پوچھیں اگر ان کا کوئی ذاتی سامان انٹوں پر لدے ہوئے سامان میں شامل ہے تو پھر کچھ لشکریوں کو اپنے ساتھ لینا اور ان لڑکیوں کی ضرورت کا سامان بھی ان کے حوالے کر دینا یہاں تک کہنے کے بعد محمد بن عسرو کا دوبارہ بڑے غور سے دیکھتے ہوئے کہنے لگا ابن حماد ان لڑکیوں کے اندر یہ دو لڑکیاں سب سے زیادہ اہم اور قابل توجہ ہیں اس لیے کہ ایک گرگیری کی دوسری رومنوں کی شہنشاہ کی بیٹی ہے آج سے میں تمہارے ذمہ یہ کام لگاتا ہوں کہ یہاں قیام کے دوران اور جب ہم قیروان پہنچیں گے وہاں بھی ان کے قیام اور ان کی رہائش کا احتمام کیا جائے تو ان دو لڑکیوں سے تم ہر روز ملو اور ان کی جو بھی جائز شکایت ہو وہ ہر صورت میں رفع کرو اگر اس سلسلے میں کوئی رکاوٹ ہو تو پھر مجھ سے رابطہ قائم کرو ساتھی میں ان دو لڑکیوں کی ذمہ یہ بھی کام لگاؤں گا کہ یہ اپنی ساتھی قیدی لڑکیوں سے رابطہ قائم رکھیں ہمارے ہاں قیام کے دوران ان ساری لڑکیوں کو ان دو ہی کو نمائندہ سمجھا جائے لہٰذا جس لڑکی کو بھی کوئی تکلیف یا کوئی شکایت ہو تو وہ ان دونوں لڑکیوں سے کرے اور پھر یہ دونوں لڑکیاں ہمارے ساتھ رابطے میں رہیں گی اس طرح جب ان لڑکیوں کی جائز شکایت رفع ہو جائیں گی تو انہیں ہمارے خلاف کوئی شکوا کوئی شکایت نہیں رہے گی ابن حماد یہ لڑکیاں ہمارے ہاں مہمان ہیں اور یہاں قیام کے دوران انہیں ہر مناسب آسائش مہیا کی جائے تاکہ جب یہ واپس جائیں تو ان کے ذہنوں میں ہماری طرف سے کوئی بوجھ نہ ہو محمد بن عوض جب خاموش ہوا تو اسبات میں گردن ہلاتے ہوئے ابن حماد نے ایسا ہی کرنے کا آہد کر لیا اس موقع پر ابن عوض مسکر آیا اور سینیکہ اور فلورنس کو مخاطب کر کے کہنے لگا میرا بھائی حماد ہر روز تم لوگوں سے رابطہ رکھے گا اب تمہارا یہ کام ہے کہ اپنی ساری ساتھی لڑکیوں سے تم رابطہ رکھو اگر ان کو کوئی تکلیف ہو یا انہیں کسی چیز کی ضرورت ہو تو وہ تمہیں بتائیں گی اور تم ابن حماد سے کہنا میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ کسی بھی جائے شکایت کو رد نہیں کیا جائے گا جہاں تک تمہاری جانوں تمہاری عبرو کا تعلق ہے تو ایک بات یاد رکھنا ہمارے ہاں تمہاری جانیں تو بالکل محفوظ رہیں گی جہاں تک تمہاری عبرو تمہاری عفت کا تعلق ہے تو عبرو اور عفت کے معاملے میں ہمارے ہاں عورت کا بڑا بلند مقام ہے ہم مسلمان عورت خواہو مسلمان ہو یا غیر مسلم اس کی عزت اس کی عبرو اس کی عفت کو اپنی جان سے بھی عزیز سمجھ کر اس کی حفاظت کرتے ہیں یہاں اور قیروان میں قیام کے دوران مطمئن رہنا تم سب لڑکیوں کو خدا وننے چاہا تو ہم سے کوئی شکایت نہیں ہوگی اس کے ساتھ ہی محمد بن عوث وہاں سے ہٹ گیا تھا جبکہ ابن حماد سنیکہ اور فلورنس دونوں کو اپنے ساتھ لے گیا تھا اخبہ بن نافے نے صرف چند دن اپا میں قیام کر کے اپنی لشکر کو سستانے کا موقع فراہم کیا اپا بلتس اور سبرانہ کے انتظامی امور کو پہلے ہی آخری شکل دے چکا تھا اور حفاظت کا بھی عالی انتظام کر دیا گیا تھا لہٰذا اخبہ بن نافے ایک روز اپنی لشکر کے ساتھ نکلا اور بڑی برق رفتاری سے اس نے اپنے مرکزی شہر خیروان کا رخ کیا تھا وندالوں اور گاتھوں کے خلاف افریقہ کے دشت و بیابان میں اخبہ بن نافے کی شاندر فتوحات تھی قیروان پہنچ کر قیروان شہر کے اندر چھوٹے بڑے سالاروں کے لیے جو ایک ہی صورت میں رہائش گاہیں تعمیر کی گئی تھی ان کے اندر رومن لڑکیوں کو رکھا گیا سینکا اور فلورنس کو وہاں قیام کے لیے وہ کمرہ ملا تھا جو محمد بن عوز کے زیر استعمال تھا جبکہ مجبوری کی حالت میں لشکر کے چھوٹے اور بڑے سالاروں کو ان حویلیوں میں منتقل کر دیا گیا تھا جو ہنگامی حالات سے نمٹنے کے لیے قیروان شہر میں تعمیر کی گئی تھی اور لشکر کا ایک حصہ شہر کے نوہ میں رومن قیدیوں کی دیکھ بھال کے لیے خیموں کے اندر موجود تھا محمد بن عوز اور ابن حماد اس لشکر میں شامل تھے دوسری طرف رومنوں کے سالار ہرکیولیس اور آسارین اپنے لوٹے پٹے لشکر کے ساتھ جب کرتاج نہ پہنچے اور کرتاج نہ میں قسطنطنیہ کے شہنشاہ کے بیٹے جسٹینین افریقہ میں رومنوں کے حاکم گریگری اور دوسرے سالار اور امائیدین کو یہ خبر ہوئی کہ مسلمانوں کے مقابلے میں نہ صرف یہ کہ ان کے سالاروں کو بترین شکست کا سامنا کرنا پڑا ہی بلکہ مسلمانوں نے رومنوں پر اپنی فتح مندی مسلط کرتے ہوئے سینکڑوں کی تعداد میں رومن لشکریوں کے علاوہ رومن لشکر میں شامل انگینت لڑکیوں کو بھیگرفتار کر لیا ہے اور ان لڑکیوں میں کیونکہ رومنوں کے شہنشاہ قسطنطین چاہرم کی بیٹی سینکا اور گریگری کی بیٹی فلورنس بھی شامل تھی سو ان خبروں نے رومن حکام کو ہلا کر رکھ دیا تھا آخر کر قسطنطین چاہرم کی بیٹے جسٹینین کے کہنی اور کرتاج نہ کے بشپ پولوس کی انگیخت پر کرتاج نہ کے کلیسہ میں سارے سالاروں سلطنت کے امائیدین اور سرکردہ لوگوں کا اجلاس طلب کر لیا گیا تھا جب سب لوگ کرتاج نہ کے بڑے کلیسہ میں جمع ہو گئی جو صورتحل مسلمانوں کے ہاتھوں شکست اٹھانے کی وجہ سے پیش آئی تھی اس کی تفصیل گریگری نے سب سے کہہ دی تھی یہ حولنا خبر سن کر کلیسہ کے بڑے کمرے میں بڑھے سب لوگوں پر کاتھ کھانے والی خاموشی اور غم میں ڈبو دینے والا ایک جمود سا تاری ہو کر رہ گیا تھا کچھ دیر تک گہری خاموشی رہی پھر اسی گہری خاموشی کو توڑتے ہوئے بشپ پولوز بولو اٹھا تھا مسلمانوں کے ہاتھوں ہماری ان پائی در پہ شکستوں نے افریقہ کے اندر ہماری ساکھ مٹنی میں ملا کر رکھ دی ہے بلکہ اب جو مسلمانوں نے ہمارے انگینت لشکریوں کو قیدی بنا لیا ہے اور لشکر میں جو ہماری جوان اور قوم پرست لڑکیاں تھی ان کا قیدی بن جانا میں سمستا ہوں اس سے بڑھ کر ہمارے لیے بے عزتی اور بے حرمتی کی کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی اور پھر مجھے تو اس بات کا مزید دکھ ہے کہ ہماری قوم کی بیٹیوں میں سینکا اور فلورنس جیسے لڑکیاں بھی مسلمانوں کی قید میں چلی گئی ہیں اس نتیجے میں ان کے ساتھ وہاں کیا سلوک کیا جائے گا ان کی عزت اور ان کی عظمت پر کیسی آن جائے گی یہاں تک کہنے کے بعد بیشپ پولوس جب خاموش ہوا تو اس کی اس گفتگو پر ناغواری کا اظہار کرتے ہوئے گرگری پول اٹھا تھا محترم پولوس پہلی بار جب اخباب نافے ان سرزمینوں کی طرف آیا تھا اور کئی مواقع پر اس نے ہمارے لشکریوں کو شکست دی تھی تو ایسے ہی ایک موقع پر ہمارے لشکری بھی قید ہوئے تھی لڑکیاں بھی پکڑی گئی تھی آپ کو بھی پتا ہی میں بھی اس سے آگا ہوں کہ مسلمانوں نے گرفتار ہونے والی لڑکیوں کو ہمارے کہنے پر بڑی عزت اور احترام کے ساتھ واپس کر دیا تھا ان کے ہاں ان کی عزت بھی محفوظ رہی تھی اور مسلمانوں نے انہی تحائف دے کر واپس کیا تھا محترم پولوس آپ کو یہ بھی یاد ہے کہ ان لڑکیوں میں سے ایک لڑکی نے یہاں آ کر جو بیان دیا تھا وہ بھی ہمارے لئے بائی سے آر اور بائی سے شرم تھا اس لڑکی نے واپس قرطاج نہ آ کر بتایا تھا کہ ایک قیدی کی حیثیت سے رومن لڑکیوں کو جو عزت جو احترام مسلمانوں نے دیا تھا ایسی عزت اور ایسا احترام انہیں قرطاج نہ میں ان کی اپنی قوم بھی نہیں دیتی اس لڑکی نے یہ بھی انکشاف کیا تھا کہ جس طرح مسلمانوں نے اسیری کے دوران ان کی عزت ان کی اسمت و عفت کو محفوظ رکھا اور دیکھ بھال کی اس طرح ان کی عزت اور اسمت کی پاسبانی تو خود ہمارے ہاں بھی نہیں ہوتی محترم پولوس جہاں تک گرفتار ہونے والی لڑکیوں کا تعلق ہے تو ان کے متعلق مطمئن رہیں میں مسلمانوں کے عدوار سے پوری طرح واقف ہوں میں یقین دلاتا ہوں کہ ان گرفتار ہونے والی لڑکیوں کی نہ صرف عزت اور عفت محفوظ رہے گی بلکہ مسلمان ان کی جانوں کی بھی خوب حفاظت کریں گے یہاں تک کہنے کے بعد گریگری رکا پھر سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا تجربے کو سامنے رکھتے ہوئے میں کہہ سکتا ہوں کہ مسلمان اسیر ہونے والی لڑکیوں کا ذریع فیدیا لے کر انہیں رہا کر دیں گی اور مجھے یہ بھی امید ہے کہ گرفتار ہونے والی لڑکیوں کا وہ ذریع فیدیا نہیں لیں گی لہٰذا ان حالات میں سب سے پہلے ہمیں ایک وفت قیروان شہر کی طرف بھیجوانا ہی اور ان قیدیوں کی احوال پورسی کریں اور وہ قید ہونے والے لڑکیوں کی ذریع فیدیا کی بھی تفصیل حاصل کریں اور جو رقم مسلمان تئے کریں گے وہ رقم ادا کر کے سب سے پہلے اپنے اسیر لڑکیوں کی رہائی کا سامان کریں گریگری یہاں تک کہنے کے بعد جب خاموش ہوا تب جسٹینین بول اٹھا محترم گریگری میں آپ کی اس تجویز سے اتفاق کرتا ہوں سب سے پہلے اس وفت کی صورت میں اپنے کچھ سرکردہ آدمیوں کو خیروان روانہ کرنا چاہیے تاکہ اپنے لڑکیوں کی رہائی کے لیے ذریع فیدیا جاننے کی کوشش کی جائے اور مطلوبہ رقم ادا کرنے کے بعد ان کی رہائی کا سامان کیا جائے اب ہمیں یہاں جمع ہونے کے اصل مقصد کی طرف آنا چاہیے اصل مقصد یہ ہے کہ مسلمان پائی در پائی ہمیں شکست پہ شکست دیتے جا رہے ہیں تین شہر انہوں نے ہم سے چھین لیے ہیں اپا اور بلتش شہر میں وندال تھے سبرانہ میں گوتھ تھے جس وقت ان کی مدد کے لیے ہم نے ہرکیولیس اور آسارین کی سرکردگی میں لشکر بھیجا تھا اس وقت مجھے امید تھی کہ مسلمانوں کے خلاف ہرکیولیس اور آسارین کو زیادہ جدوجہد نہیں کرنا پڑے گی اس لیے کہ اپا اور بلتش شہروں کے وندال جو بہترین جنگجو اور تائغزن خیال کیے جاتے ہیں وہ اپنے شہر فتح نہیں ہونے دیں گے اور مسلمانوں کو شکست دے کر مار بھگائیں گی لیکن اپا اور بلتش شہروں کے علاوہ وہاں کے مکین وندالوں کی یہ بدقسمتی کہ مسلمانوں نے دونوں شہر فتح کر لیے ہیں اور پھر گوتھوں کو ہمارے ہاں اس لیے عزت اور وقت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے کہ وہ سب سے زیادہ جنگجو اور اچھے تائغزن ہیں لیکن ان کی بدقسمتی کہ مسلمانوں نے سبرانہ شہر بھی ان سے چھین لیا ہے اب مسلمانوں سے نمٹنے کے لیے اور ان علاقوں میں اپنی ساکھ بحال کرنے کے لیے میرے ذہن میں دو تجویزیں آئی ہیں وہ میں تم لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہوں مجھے امید ہے کہ اگر ہم اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں تو مسلمانوں کو ہم نقصان پہنچانے کے ساتھ ساتھ بترین شکست دینے میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں جو صورتحل ہمارے سامنے آئی ہے اس کو نگاہ میں رکھتے ہوئے اسے اپنی بدقسمتی کہوں کہ جہاں مسلمانوں کے مقابلے میں ہمارے بہترین سالاروں ہرکیولیس اور آسارین کو شکست ہوئی وہاں بربروں کے خونخوار سردار اور سالار برانیس کو بھی ناکامی کا مو دیکھنا پڑا ہی اور مسلمانوں نے اسے بھی شکست دے کر مار بھگایا ہی جو تجویز اس وقت میرے ذہن میں ہے وہ میں بیان کرتا ہوں غور سے سننا میں جانتا ہوں اس وقت تین مقامات پر ہمارے بہترین لشکر ہیں ایک خرطاج نامی دوسرا یوتی کا اور تیسرا حپو شہر میں یہ تینوں ہی ہماری بہترین بندرگاہیں ہیں اس کے علاوہ اس کے آگے ایجی تگلس سے لے کر کارتینا تک اس ساری پٹی پر گال ہیں یہ سب ہمارے موتی اور فرمبردار اور ہمارے ماتحت ہیں ان دونوں اقوام کے پاس سالدی اور کارتینا کی صورت میں بندرگاہیں بھی ہیں اور وہاں ان کے خاص بڑے بڑے لشکر بھی ہیں میں چاہتا ہوں کہ تیز رفتار قاسد ہنوں کے مرکزی شہر اور بندرگاہ سالدی کی طرف اور گالوں کے مرکزی شہر اور بندرگاہ کارتینا کی طرف روانہ کر دیے جائیں گالوں کے حاکم نارسس اور ہنوں کے حاکم برداس کو یہ بھی پیغام بھیجا جائی کہ وہ اپنی لشکروں کا جائزہ لیں اور ان دونوں کے لشکروں میں جو سب سے عالی اور عرفہ جنجو تیغزن اور طاقتور جوان ہیں ان میں سے ایک ایک ایسے نوجوان کو الہہدہ کر دیا جائی جو ناقابل تسخیر خیال کیے جاتے ہوں میں جانتا ہوں یہ گال اور ہن دونوں ہی انتہائی جنجو ہیں اس سے پہلے ہم نے انہیں مسلمانوں کے خلاف نہیں آزمایا لہٰذا ان کے حوصلے بلند اور جوان ہیں گال اور ہن اپنے ہن کے جو ناقابل تسخیر جوانوں کا انتخاب کریں گے انہیں ہم مسلمانوں کے سالاروں کے خلاف استعمال کریں گے کیسے استعمال کریں گے اس کی تفصیل میں بتاتا ہوں پہلے گالوں کے حکم نارسس اور ہنوں کے حکمران برداس کی طرف یہ پیغام بھیجا جائے گا کہ وہ اپنے اپنے سالاروں کی سرکردگی میں اپنے شہر کرتاجنہ کی طرف روانہ کریں انہیں یہ بھی تنبیح کر دی جائے گی کہ اپنے کچھ لشکری اپنے مرکز میں رکھیں تاکہ مسلمان کہیں چکمہ دے کر ان شہروں پر حملہ آور ہو کر ان پر قبضہ نہ کر لیں اس لیے کہ یہاں آنے کے بعد میں نے اندازہ لگایا ہی کہ مسلمانوں کے جاسوس بڑی برق رفتاری سے کام کر رہے ہیں اور وہ پل پل کی خبریں مسلمانوں تک پہنچاتے ہیں جب گالوں اور ہنوں کے لشکر کرتاجنہ میں پہنچ جائیں تب کرتاجنہ میں اس وقت جو ہمارا لشکر مقیم ہے اسے مکمل آرام کرنے کا موقع دیا جائے گا اور اسے اپنی ساکھ بحال کرنے کا موقع دیا جائے گا چونکہ ہرکیولیس اور اثارین گزشتہ جنگ میں مسلمانوں سے حضیمت اٹھا چکے ہیں لہٰذا میں چاہوں گا کہ فیلحال ان دونوں کو بھی آرام کرنے کا موقع فراہم کیا جائے جس جنگ کی میں ابتدا کروں گا اس کی کمانداری میں خود کروں گا جسٹینین یہاں تک کہنے کے بعد رکا کچھ سوچا پھر گلا ساف کیا اس کے بعد دوبارہ کہہ رہا تھا ہنوں اور گالوں کے لشکروں کے یہاں پہنچانے کے بعد ہم اپنی اس لشکر کو حرکت میں لائیں گے جو اس وقت یوتکا میں مقیم ہے اور وہ لشکر ہمارے رومنوں وندالوں اور گاتھوں پر مشتمل ہے اس لشکر کی کمانداری لیو کو سنپی جائے گی پھر متحدہ لشکر کو حرکت میں لائے جائے گا کرتاجنہ سے کوچ کیا جائے گا لشکر پہلے زامہ پہنچے گا زامہ میں سستانے کے بعد وہاں سے بھی کوچ کیا جائے گا اور وہ شہرہ جو بیلسہ اور تھنائی شہروں کی طرف بیچ میں سے ہوتی ہوئی قیروان کی طرف جاتی ہے اس شہرہ پر ہمارا متحدہ لشکر مسلمانوں کے مرکزی شہر قیروان کا روح کرے گا تک کہ مسلمانوں کے ساتھ فائس لکن جنگ کیا جائے یہاں میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ یقیناً مسلمان ہمیں قیروان کے خریب نہیں جانے دیں گے ہو سکتا ہے وہ ہمیں بیلسہ اور تھنائی شہر سے پہلے ہی روک لیں اس لیے کہ جب ہم ان کی طرف پیش قدمی کریں گے تو یقیناً ہماری پیش قدمی کی اطلاع ان کے مخبر انہیں کر دیں گے لہٰذا مسلمان اپنی لشکر کے ساتھ حرکت میں آئیں گے تاکہ وہ ہم سے ٹکرائیں چنانچہ جس جگہ ہمارا اور مسلمانوں کا آمنہ سامنا ہو وہاں پڑاؤ کر لیا جائے اس میں میں بزاتے خود شامل ہوں گا تاکہ میری شمولیت کی وجہ سے لشکریوں کا حوصلہ بلند رہی جب دونوں لشکر ایک دوسرے کے خلاف صفحیں درست کریں گے تو سب سے پہلے انفرادی جنگ کی ابتدا کی جائے گی وہ سورما وہ جنگجو جو ہنوں اور گولوں نے چونے ہوں گے اور جو ان کے بہترین اور ناقابل تسخیر تیغزن ہوں گے انہیں انفرادی مقابلے کے لیے باری باری میدان میں اترا جائے گا ان میں سے ہمارا پہلا سورما جب انفرادی مقابلے کے لیے میدان میں اترے گا وہ مسلمانوں کے سالہ ریالہ اقبا بن نافے کا نام لے کر اس سے انفرادی مقابلے کے لیے للکا رہے گا مجھے امید ہے کہ ہن اور گول جو اپنی جنگجو چونیں گے ان میں سے جو جنگجو اقبا بن نافے کا مقابلہ کرے گا یقیناً لمحوں کے اندر وہ اقبا بن نافے کو اپنے سامنے زیر کر دے گا اسی طرح مسلمانوں کے سالہ ریالہ کا قصہ پاک کر دیا جائے گا اقبا بن نافے کے بعد جہاں تک میری معلومات ہیں یا مجھے بتایا گیا ہی مسلمانوں کا انتہائی خونخوار اور جورتمند سالہ محمد بن عوث ہے چنانچہ دوسرا سورمہ اقبا بن نافے کے بعد انفرادی مقابلے کے لیے اترے گا اور محمد بن عوث کا نام لے کر اسے مقابلے کی دعوت دے گا اس طرح جب ہمارا دوسرا سورمہ مسلمانوں کے دوسرے سالار محمد بن عوث پر بھی غالباتی ہوئی اس کا بھی خاتمہ کر دے گا تو جہاں مسلمانوں کی رہنمائی کرنے کے لیے کوئی اچھا سالار نہیں رہے گا وہاں ان کے دو بڑے سالار جنگ میں کام آنے کے بعد ان کے لشکریوں کے حوصلے پست ولولے پست ماندہ ہو جائیں گی اور جب ہمارا انچر ٹکراؤ ہوگا تو ان کی یہی قیفیت ہماری فتح اور شکست کا باعث بن جائے گی جسٹینین کی اس تجویز سے سارے سالاروں گریگری اور امائیدین نے اتفاق کیا یہ تجویز سن کر بشپ پولوز اور اس کے نائب برتیس نے بھی اس تجویز سے اتفاق کیا تھا بہت سے لوگوں نے یہ تجویز سن کر خوشی کا اظہار بھی کیا تھا سارے لوگوں کو دیکھتے ہوئے جسٹینین بھی خوش ہو گیا تھا اس کے بعد گریگری کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے کہنا شروع کیا محترم گریگری جو لشکر مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کے لیے جائے گا اس میں آپ شامل نہیں ہوں گی آپ کی نمائندگی اس جنگ میں ہلڈا رکھ کرے گا قرطاجنہ میں جو لشکر آپ کے پاس ہوگا اس لشکر کے ساتھ آپ ہرکیلویس اور اسارین کی مدد میں چوکس اور مستاد رہیں گی تاکہ مسلمانوں کا کوئی لشکر ہماری پیش قدمی سے فائدہ اٹھا کر کوئی لمبا چکر کاٹ کر قرطاجنہ یوتی کا یا حپو کی طرف آ کر ہمارے مفادات کو نقصان نہ پہنچائے سارے سالاروں بشپ ان کے نائب اور دوسرے امائدین نے جسٹینین کی تجویز سے اتفاق کیا تب اسی روز ایک وفت خیروان کی طرف روانہ کر دیا گیا جبکہ تیز رفتار سوار ہنوں اور گولوں کو جسٹینین کا پیغام پہنچانے کے لیے سالدی اور کارتینہ کی طرف روانہ کر دیا گئی تھی رات بے آہٹ سلگنے والی ہواوں اور دھویں کے اڑتے مرغولوں کی طرح بھاگی چلی جا رہی تھی ہر شئے کے ذہنی حقائق، دلی وجدان، لطیف جذبوں، ذات نفس، روح کی تحریک اور دلوں کے نیہاں خانوں میں نیند کچھ اس طرح چھا گئی تھی جسے کوئی انجانہ جذبہ جسم کے ہر مسام میں اتر جاتا ہی ایسے میں قیروان شہر کے اندر وہ کمرہ جس میں کبھی محمد بن عوص کا قیام ہوا کرتا تھا اس میں حسین اور پرجمال سینیکہ اور خوبصورت فلورنس گہری نین سوئی ہوئی تھی ایسے میں سینیکہ چیختی چلاتی شور کرتی ہوئی اٹھ کر بیٹھ گئی تھی اس کے اس طرح چیختی چلانے پر فلورنس بدحواز ہو کر بستر کو ایک طرف ہٹاتی ہوئی بیٹھ گئی تھی اس نے دیکھا اس کے ساتھ والے بستر پر بیٹھی ہوئی سینیکہ کی حالت ایسی ہو رہی تھی جیسے جھل سے خاموش دشت میں کسی انجانی قوت نے کسی آنا کے گمبت کو منعدم کر دیا اور اسے لفظوں کے کالے خنجروں کے حوالے کر دیا ہو اس کی یہ حالت دیکھتے ہوئے فلورنس کامپ اور لرز گئی تھی اپنے بستر سے اٹھ کر وہ سینیکہ کے بستر پر بیٹھی اسے اپنے ساتھ لپٹا لیا پھر کئی بار اس کی پیشانی چومی اس کے بال درست کیے پھر کہنے لگی سینیکہ میری بہن کیا ہوا کہ تیری آنکھ کھل گئی اور تُو نے اپنی خیمے کے اندر کسی کو آتے دیکھا یا تجھے کوئی حیولہ دکھائی دیا جس نے تجھے اس قدر پریشان اور فکر مند کر دیا ہے سینیکہ مو سے کچھ نہ بولی دو ایک بار اس نے نفی میں گردن ہلائی پھر وہ پہلے کی طرح دکھتے دل کی جلن اور زندان میں مظلوم کی فریاد جیسی افسردہ اور کھلیانوں میں بکھرتے پتوں اور رگو پائی میں اترتے غموں کے سائبانوں جیسی اداس ہو کر رہ گئی تھی اس کی حالت دیکھتے ہوئے کچھ دیر تک فلورنس اس کے کندھے دباتی رہی یہاں تک کہ کچھ سوچتے ہوئے اس نے سینیکہ کو مخاطب کیا کہتو نے کوئی خوفناک اور بھائیانک خواب تو نہیں دیکھا سینیکہ پھر مو سے کچھ نہ بولی اس پر ابھی تک خوف اور غم اور دہشت تاری تھی تاہم اس نے اسبات میں گردن ہلا دی تھی فلورنس کو کسی قدر تسلیح ہوئی اس کا گال تھپ تھپایا پھر کہنے لگی تم تو بڑی بہدر بڑی دلیر لڑکی ہو خواب دیکھ کر یوں پریشان اور فکر مند ہو گئی میں تو سمجھی تھی جیسے کوئی ہمارے کمرے میں آ گیا ہو اور ہم اپنی جانوں اور عابرو دونوں سے محروم ہو جائیں گی فلورنس رکی پھر دھیمے لہجے میں سینکا کو مخاطب کر کے کہنے لگی اب تم مجھے بتاؤ کہ تم نے کیسا اور کس قسم کا خواب دکھا ہے جس نے تمہیں اس قدر غمزدہ اور پریشان کر دیا ہے سینکا نے اپنے آپ کو کسی قدر سمحالا پھر ہلکی مدھم آواز میں وہ فلورنس کو مخاطب کر کے کہنے لگی فلورنس میری بہن خواب میں میں نے دیکھا جیسے کسی نے مجھے سمندر کی تہوں جیسے اندھیروں اور ذہنوں میں خوف کے آپشار کھاڑے کرتی گمبھیر تاریکیوں میں کھڑا کر دیا ہو میرے چاروں طرف ایسی ڈراؤنی اور خوف زدہ کر دینے والی آوازیں آ رہی تھی جیسے عذاب خداوندی کی صورت میں خوفناک اندھی قوت رکھنے والی طاقتیں مجھے فنا کرنے کے لیے میرے چاروں طرف رخص کرنے لگی ہوں اس تاریکی کے اندر میرے چاروں طرف جو بدی کی قوتوں کا شور اٹ رہا تھا اسے مجھے یوں لگا کہ انسانیت کے قیابانوں میں لاوے کی صورت پھیلتے کرب تہذیب کی گھاٹیوں کے اندر شیطانی گماشتی اور تمدن کے سہراؤں میں گمراہی کے توفان ناچ رہی ہوں مجھے لگا جیسے قضائے درد و علم کی ان بے رہم وسطوں اور جرم و اسیان کے اناغیر مجھے پکڑ کر ظلم اور تشدد کی انجانی وادیوں کی طرف لے جانا چاہتے ہیں اس سمائے میں نے بھاگنا چاہا کسی کو پکارنا چاہا پر ایسا بھی نہ کر سکی مجھے ایسا لگا جیسے میری زبان کا تعلق اور میرے جسم کی تمازت مجھ سے چھین لی گئی ہو چاروں طرف فضاؤں کے اندر ماحول اس طرح بتر ہونے لگا جیسے نشات کی سعاتیں فنا کے لمحوں میں تبدیل ہونا شروع ہو گئی ہوں اور آبادیوں کو خاک کرتی بستیوں کو جلاتی نفرت کی اندھی آگ ہر شیئے کو اپنے گلے لگا رہی ہو یہاں تک کہنے کے بعد سینکہ نے اپنے خوبصورت ہونٹوں پر زبان پھیری ایک بھرپور نگاہ فلورنس پر ڈالی پھر وہ دکھتے لہجے میں دوبارہ کہہ رہی تھی فلورنس میری بہن بدی کی ان قوتوں شیطانی گماشتوں کے اس شور کے سامنے میں اپنی جان بچانے کے لیے تاریکیوں اور اندھیروں کے اندر بھاگنے لگی میں چاہ رہی تھی کہ ان سے بھاگ کر دور چلی جاؤں جہاں میری سماعت میں ان کی آوازیں اور میری آنکھوں کے اندر ان کے حیولے اپنا آپ نہ جمع سکیں لیکن جون جون میں بھاگتی رہی وہ شیطانی آوازیں اور ڈرہ دینے والی تاریکیاں اور گھپ اندھیریں بڑھتے چلے گئے یہاں تک کہ بھاگتے بھاگتے میں ایک ایسی جگہ رکھ گئی جہاں میرے سامنے ایک دریا تھا میں ایک ایسی جگہ جا رکھی جہاں میرے سامنے ایک دریا تھا فلورنس میری بہن اس دریا کی بھی عجیب و غریب قیفیت تھی مجھ سے ذرا اوپر فاصلے پر دریا کی حالت ایسی تھی جیسے وہ اپنی تغیانی اور سیلابی حالت میں ہو اس کے اندر اس وقت پانی کی بڑی بڑی موجیں اپنا رنگ جمع ہوئے تھی یوں لگتا تھا جیسے وہ سیلابی پانی دریا کے کناروں سے باہر ہو کر پھیل جائے اور ہر چیز کو اپنے ساتھ بہا لے جائے لیکن جس جگہ می کھڑی تھی وہاں وہ دریا ایک پرسکون نالے کی صورت دکھائی دے رہا تھا جس کے اندر نہ کوئی حیجان تھا نہ کوئی تغیانی نہ کوئی سیلابی قیفیت تھی میں دریا کی اس قیفیت کو دیکھ کر حیران و پریشان اور فکر مند اور خوف زدہ ہو رہی تھی اس لیے کہ مجھ سے تھوڑا آگے تو دریا کا بہت زیادہ چوڑا پاتھ تھا اور وہ تغیانی پر تھا جبکہ دریا کا وہ حصہ جو میرے سامنے تھا وہ بالکل تنگ پرسکون اور بے حیجان تھا فلورنس میری بہن میں تو پہلے ہی گہری تاریکیوں اندھیروں اور اس کے اندر چیختی پکارتی قوتوں کی وجہ سے دری اور سہمی ہوئی تھی دریا کی اس قیفیت نے مجھے اور زیادہ خوف زدہ کر دیا یوں جانو میں لرز اور کام کر رہ گئی تھی کہ میں کہاں آگئی ہوں یہ کون سی سرزمین ہے دریا کے کنارے کھڑے ہو کر فلورنس میں پھر کسی کو آواز دینا چاہتی تھی چیخنا چاہتی تھی اپنے وہاں موجود ہونے کا کسی کو احساس دلانا چاہتی تھی بھاگ کر پیچھے ہٹنا چاہتی تھی لیکن یوں لگتا تھا جیسے کسی نے میرے پاؤں زمین کے ساتھ باندھیے ہوں اور میرے ہونٹ بلکل سی کر رکھ دیے ہوں کہ میں نہ حرکت کر سکتی تھی نہ زبان سے کچھ کہہ سکتی تھی فلورنس میری بہن ایسے میں اس قیفیت کے اندر ایک انقلاب برپا ہوا میں نے دیکھا ایک گھر سوار نمودار ہوا جس کی چاروں طرف روشنی اور کرنوں کا ایک حالہ تھا اور وہ کرنے اور روشنی میرے چاروں طرف پھیلے ہوئی تاری کی اور اندھیرے کو نگلنے لگیں جب وہ سوار مجھ سے دور تھا تو میں نے نہیں پہچانا کہ وہ کون ہے جب وہ سوار میرے نزدیک آیا تو میں نے اسے دیکھا اور پہچانا فلورنس وہ مسلمانوں کا سالار محمد بن اوس تھا اسے دیکھتے ہی میں اس طرح خوش ہو گئی جیسے ان خوف زدہ کر دینے والی تاریخیوں اور درانے والے اندھیروں کے اندر میں محمد بن اوس ہی کا انتظار کر رہی ہوں اپنے گھوڑے کو سر پر دوڑاتا ہوا مسلمانوں کا سالار محمد بن اوس جب میرے قریب آیا تب اس نے اپنا بائیا ہاتھ میری طرف بڑھایا میں نے فوراں اپنا دائیا ہاتھ اس کی طرف ایسے بڑھا دیا جیسے مجھے ایسا کرنے کی امید تھی اور میں ایسا کرنا چاہتی تھی مسلمانوں کے سالار محمد بن اوس نے میرا ہاتھ پکڑ کر فضا میں اچھکا لیا اور پھر اپنے پیچھے اپنے گھوڑے پر مجھے سوار کرا لیا میں کسی قدر سکون محسوس کر رہی تھی کہ اس موقع پر میں نے ابن اوس کو مخاطب کر کے پوچھا امیر یہ جو دو قسم کا خوفناک دریا میرے سامنے دکھائی دے رہا ہی یہ دریا کونسا ہی اس پر مسلمانوں کے سالار کے چہرے پر ہلکا سا تبسم نمدار ہوا وہ کہنے لگا یہ دریا نیل ہے ابن اوس کا یہ جواب سن کر میں خاموش ہو گئی اس لیے کہ محمد بن اوس نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی تھی اور وہ گھوڑا سر پر دوڑ پڑا تھا دریا کے ساتھ دور تک گھوڑا بھاگا پھر محمد بن اوس نے عجیب سے انداز میں اپنے گھوڑے کی باگ کو ایک جھٹکا دیا جس پر گھوڑا ہی نہیں آیا ایک لمبی جست لی اور جہاں دریا کا پارٹ ٹنگ تھا وہاں سے وہ دریا کو پار کر گیا دریا کو پار کرنے کے بعد ساری قیفیت ہی بدل گئی تھی اس جگہ جہاں محمد بن اوس آیا تھا چاروں طرف تاریکیاں اندھیرے اور شیطانی قوتوں اور گماشتوں کی خوفنا کر دینے والی آوازیں تھیں جس وقت محمد بن اوس کے گھوڑے نے جست لگا کر دریا کے پارٹ کو اوبور کر لیا اور میں محمد بن اوس کے ساتھ دریا کے دوسرے کنارے کی طرف چلی گئی تم بجھے یوں لگا گویا میں حرف شناسوں کے عالم تغیر اور انوکی دنیا میں آ گئی ہوں جہاں میرے چاروں طرف گرنے روشنی جگنوں اور تارے رقص کر رہے تھی میرے آگے پیچھے دائیں بائیں سنگیت کی نرم لے جیسا سکون رس کے ساغر جیسی تمانیت اور امرت پھوار کی رسیلی جھنکار جیسی جاذبیت اور کشش تھی چاروں طرف روشنی ہی روشنی تھی تاریخی اور اندھیرے کا کہیں نام و نشان نہ تھا یہاں تک کہنے کے بعد سنی کا لمحہ بھر کے لیے رکی پھر کچھ سوچا اس کے بعد فلورنس کی طرف دیکھتے ہوئے وہ کہہ رہی تھی فلورنس میری بہن میں نے یہ خواب یہیں تک دیکھا تھا کہ خوف زدہ ہو کر چیختی چلاتی ہوئی بیدار ہو کر اپنے بستر سے اٹھ پیٹھی اس کے بعد جو میری قیفیت تھی وہ تمہارے سامنے ہے خواب کی ساری تفصیل جاننے کے بعد فلورنس کچھ دیر تک گہری سوچوں میں ڈوبی رہی تاہم وہ کبھی کبھی کنکیوں سے سنی کا کی طرف دیکھ لیتی تھی اس کی یہ قیفیت دیکھتے ہوئے سنی کا بول اٹھی اب تم میری طرف اس انداز میں کیوں دیکھ رہی ہو اور کیا سوچنے لگ گئی ہو فلورنس کے لبوں پر ہلکا سا تبسم نمدار ہوا اور کہنے لگی یہ سوچ رہی ہوں کہ اب تو ہمارے کام سے گئی اور ہمارے ہاتھوں سے نکل گئی کیا بکواس کر رہی ہو سنی کا نے گھورنے کے انداز میں اس کی طرف دیکھا بکواس نہیں کر رہی ہوں میری بہن جو خواب تم نے سنایا ہے اس کی ہلکی سی تعبیر میں تم سے کہہ رہی ہوں فلورنس نے بڑے غور سے سنی کا کی طرف دیکھتے ہوئے کہنا شروع کیا میری عزیز بہن جو خواب تم نے بیان کیا ہے اس کی تعبیر یا اس کا انجام جو اس وقت میرے ذہن میں آتا ہے میرے خیال میں اس سے بہتر نہ کوئی تعبیر ہے اور نہ کوئی انجام بتا سکتا ہے کیسی تعبیر کیسا انجام کسی قدر فکر مندی اور جستجو میں فلورنس کی طرف دیکھتے ہوئے سنی کا نے پوچھ لیا تھا فلورنس نے کچھ سوچا پھر کہنے لگی اگر تم ناراض نہ ہو محسوس نہ کرو تو میں اس خواب کی تعبیر جو میرے ذہن میں آتی ہے وہ میں بیان کر دوں ہاں کہو میں تم سے کیوں ناراض ہونے لگی سنی کا نے ہلکی سی چپت فلورنس کی سرخ اور خوبصورت گالوں پر لگا دی فلورنس نے ایک بار پھر سنی کا کی طرف بڑے غور سے دیکھا پھر وہ کہہ رہی تھی اس خواب کی تعبیر یہ بنتی ہے کہ تم مسلمانوں کے سالار محمد بن عوض کی محبت میں مبتلا ہو گئی ہو اسے اپنی زندگی کا ساتھی بنانا چاہتی ہو اور پھر تم اس کے ساتھ دریائیں نیل کے پار چلی جاؤ گی سنی کا نے فلورنس کی طرف دیکھا پھر خفگی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگی کیا بکواس کرتی ہو میں اس سپیہ سالار سے محبت کرنے سے رہی اور پھر ایک مسلمان کو کیسے اور کیوں کر اپنی زندگی کا ساتھی بنانا پسند کروں گی میری نگاہوں میں یہ قابل نفرت ہیں ایسے لوگوں سے دل لگانا یا ان کا ہمسفر بننا اس سے بھی زیادہ نفرت کی بات ہے سنی کا جب خاموش ہوئی تب پہلے سے زیادہ سنجیدگی میں فلورنس بول اٹھی لیکن تم ان کے مصبت پہلو کی تعریف بھی کروگی دیکھو جس کمرے میں ہم نے اس وقت قیام کیا ہوا ہی یہ محمد بن عوض کا ہی کمرہ ہی یہاں قیام کیے ہوئے ہمیں کئی ہفتے گزر گئے ہیں کیا تم کوئی ایسا واقعہ بتا سکتی ہو ہرس و حوص کی نگاہ سے ہمیں دیکھا ہو اور ہم دونوں ہی کو نہیں جو لڑکیاں ہمارے ساتھ گرفتار ہوئی ہیں وہ روز ہم سے ملتی ہیں اور ہم بھی ان سے ملتی ہیں کیا کبھی کسی نے اب تک شکایت کی ہے کہ یہاں ان کی عزت اور ان کی اسمت محفوظ نہیں اگر ایسی ہی لڑکیاں کسی اور قوم کی ہوتی اور رومن انہیں گرفتار کر کے اپنا اسیر بناتے تو ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچو کہ ہماری طرح ان کی عزت اور عبرو محفوظ رہتی پھر قرطاجنہ کا بشپ پولوز جب ہماری اس سے ملاقات ہوئی تھی تو اس نے مجی اور تمہیں کہا تھا یہ مسلمان بڑے وحشی غیر متمدن بڑے خونخوار بربریت پسند اور خون آشام ہیں میری بہن یہاں آ کر جو کچھ میں نے دیکھا وہ تم بھی دیکھ چکی ہو مسلمانوں کی جو خامیہ ہمارا بشپ پولوز بتایا کرتا تھا یہاں آ کر میں نے ان میں سے ایک خامی بھی مسلمانوں میں نہیں دیکھی اس سے پہلے میں نے یہ اندازہ لگایا ہے کہ ہمارا بشپ پولوز مسلمانوں کے لیے تاثب کے پردے کی پیچھے رہ کر دیکھتا ہے اور میں سمجھتی ہوں ایسی حرکت یقیناً ناپسند دیدہ ہے فلورنس جب خاموش ہوئی تب کچھ دیر خاموش رہ کر سنی کا سوستی رہی اس کے بعد اس کے خوبصورت لبوں پر ہلکا سا تبصم نمدار ہوا پھر فلورنس کے ان الفاظ کے ردی عمل کے طور پر اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے وہ کہہ رہی تھی فلورنس میری بہن تمہارا اندازہ درست ہے ہمارا بشپ پولوز یقیناً تعصب جانبداری کے پیچھے رہ کر گفتگو کرتا ہی یہاں آ کر میں نے بھی تبدیلی محسوس کی میں نے یہ اندازہ لگایا ہے کہ دنیا کا ہر مذہب اپنے ماننے والوں کو کسی درجے ایک ذات مطلق کا تصور دیتا ہی لیکن مسلمانوں کے یہاں قیام کے دوران میں نے اس تصور کو اپنے اروج پر دیکھا ہی مسلمان نہ صرف ایک ذات مطلق کا خیال رکھتے ہیں بلکہ ان کے پاس اپنا ایک عبادت کا نظام اور ایک ذابطہ اخلاق بھی ہے میں نے یہ بھی اندازہ لگایا ہے کہ مسلمانوں کے ہاں ذات مطلق کے واحد ہونے کے لیے ہر انسان کی مقصود ذہنی اور فکری صلاحیتوں اور اس کی تعلیم اور ماحول پر اور قوموں کی نسبت مصبت اور گہرہ اثر ڈالا ہے اس کے علاوہ مسلمانوں کے ہاں جو عبادت کا نظام ہے وہ بھی بڑا عجیب ہے یہ نظام بھی مسلمانوں میں جماعتی اگانگیت اور اجتماعی اتحاد پیدا کرنے کا ذریعہ ہے یہاں تک کہنے کے بعد سینکہ رکی کچھ سوچا پھر فلورنس کی طرف دیکھتے ہوئے دوبارہ کہہ رہی تھی فلورنس اخلاقی ذابطہ مذہب کی روح ہوتی ہے اور تمام عبادتوں کا مقصد ذات مطلق پر ایمان اور اس کی وحدانیت آخری منزل ہوتی ہے اور یہ دو چیزیں مسلمانوں کے اندر ہیں جن کی بنا پر میں انہیں اروج پر دیکھتی ہوں مسلمانوں میں رہتے ہوئے تو نے یہ بھی اندازہ لگا لیا ہوگا کہ مسلمانوں کی کتاب نے جسے وہ قرآن کہتے ہیں ان کی زندگی کے اندر ایک انقلاب برپا کر دیا ہی اس کتاب نے لوگوں کی اخلاقی حالت صدھارنے کے ساتھ ساتھ انہیں زندگی کے صحیح مفہوم سے آشنا کر دیا ہے یہاں جن مسلمانوں نے سفر کے دوران یا عبا اور پھر قیروان کے سفر کے دوران میں نے جو اندازہ لگایا ہے اس کے مطابق ان کا یہی مقصد ہے کہ خدا وحدہ لا شریح کی عبادت اور اس کی وحدانیت دنیا میں قائم کر دیں اور برائی سے نوے انسان کی دلوں اور ہاتھوں کو روکیں اور یہی وہ نقطہ ہے جہاں آ کر مذہب شخصی انفرادیت اور بہبوت کے تنگ اور محدود دائرے سے نکل کر سماجی فلاح اور ترقی کا ایک محکم طریقہ عمل مہیا کرتا ہے یہاں تک کہتے کہتے سنیکہ کو رک جانا پڑا تھا اس لیے کہ باہر قیروان کی مسجدوں میں فجر کی آزانیں سنائی دینے لگی تھی دونوں خاموشی اختیار کرتے ہوئے چپ چاپ اپنے بستروں پر بیٹھی رہی جب آزان ختم ہوئی تو فلورنس بول اٹھی مسلمانوں نے یہ جو لوگوں کو عبادت کے لیے بلانے کا تریخہ اختیار کیا ہوا ہے یہ لوگ آزان کہتے ہیں یہ مجھے بہت پسند ہے اس لیے کہ نماز کے لیے بلائے جانے کے عمل میں بھی عبادت ہے اور خداوند قدوس کے سامنے اپنی اطاعت پیش ہونے کا ایک پہلو ہے اس آزان کے اندر بھی یہ لوگ اپنے خداوند قدوس کی بڑائی بیان کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے برحق ہونے کی صدا بھی دیتے ہیں فلورنس کو رک جانا پڑا اس لیے کہ مسکراتے ہوئے سینی کا بول اٹھی فلورنس اس آزان کے بعد جب مسلمان صف در صف کھڑے ہو کر کسی بزرگ اور باعلم شخص کے پیچھے اپنی عبادت کی ابتدا کرتے ہیں جسے وہ نماز ادا کرنا کہتے ہیں تو ان کی یہ عبادت ان کے اندر بڑے انوکھے جذبے پیدا کرتی ہے اسی عبادت کے دوران ایک دوسرے سے میل جول رکھتے ہیں ایک دوسرے کے احوال سے انہیں شناسائی ہوتی ہے ایک دوسرے سے وہ متعارف ہوتے ہیں اسی طرح ان کے اندر کوئی ناشا ناسائی نہیں رہتی اسی نماز کی وجہ سے جب ان کے اندر اجنبیت ختم ہو جاتی ہے تو پھر وہ ایک دوسرے کے دکھ درد میں بھی برابر شریک ہوتے ہیں اور یہ چیز یہ بات مجھے بہت پسند ہے یہاں تک کہنے کے بعد سینی کا خاموش ہوئی غور سے فلورنس کی طرف دیکھا پھر بستر گھسیٹتے ہوئے کہنے لگی چلو اب آرام کریں جواب میں فلورنس بھی بستر پر لیٹ گئی اور کہنے لگی اب پھر پہلے جیسا خواب دیکھنے کی کوشش نہ کرنا پھر دونوں نین سے بغلگیر ہونے کی کوشش کرنے لگی تھی